ڈیکوریٹ کرتے ہیں کیک کو اس کے اوپر رکھے تو آرام سے ہر جگہ سے مز جا سکتا ہے چلیں جی اب فیس بک پہ بھی انہوں کو جنہوں نے مجھے میسج کیا تھا تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا اور وہ لاہور میں کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں چلیں جی کنسوم ریاض کی بیٹی کی برڈے ہیں میری طرح سے کنسوم ریاض آپ کی بیٹی کو بہت بہت مبارک ہو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس کا کلر آیا ہے یہ ہے سندھی چکن ہانڈی کم مسالوں کی کم چیزوں کی لیکن بہت ہی خوشبو والی مزیدار سی تقریباً یہ تیار ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہرا دھنیا ڈالیں گے ٹھیک ہے اچھا کون ہے اچھا اچھا چلیں جی سعودی عرد سے زارہ ہے نا سارا عبداللہ نے بہت تھینکس کیا ہے جو میں نے ایزی کھویا بنانا سکھایا ہے تو انہوں نے بہت شکریہ کیا چلیں جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ لوگ بتاتے ہیں ہمیں فیس بک پہ کمنٹس کرتے ہیں کالس کر کے بتاتے ہیں یقین جانے بڑی خوشی ہوتی ہے اب چلیں جائے اچھا ایرم سروت نے ابھی ہمیں فیس بک پہ کمنٹس کیا ہے تو چلیں ایرم سروت آپ نے اچار کا کہا ہے ہیدرابادی انشاءاللہ کیریاں تو آتی جاتی رہی ہیں ابھی چلے گا پورا ایک مہینہ دو مہینہ اور تو میں ضرور ہیدرابادی اچار آپ کو بتا دیں اچھا چلیں زلیخہ رکھڑوالا نے کہا کہ چاندی کورمے کی انہوں نے کہا ایک دفعہ ریپیٹ کر لیجئے گا چلیں جی ہماری پوری کوشی ہوگی کہ ہم چاندی کورمہ جو ہے اس کو ریپیٹ کر لیں اچھا چلیں جی اکراموٹی والا آپ کا بھی بہت شکریہ اچھا جی یہ دیکھیں میں نے اس کو سائٹ سائٹ سے اس لیے کریں گے تاکہ تھوڑا تھوڑا سا یہ ملٹ ہو کے نیچے گرے تو زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو اس لیے میں تھوڑا سا ادھر یہ کر لیتی ہوں اچھا جی یہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کی فروسٹنگ تیار ہوگی اس کو فریج میں رکھیں گے یہ جم جائے گا تو بہت ہی زبردست سا لگے گا تو اتنی دیر میں ہم تقریباً سارے سارے کام میرے ہو چکے ہیں چکن ہانڈی بھی تیار ہو چکی ہے سندھی چکن ہانڈی جو بولنس ہے اس کے ساتھ پالک بھی تیار ہو چکی ہے کیک بھی تیار ہو جائے تو کیوں نہ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بیک کی طرف آلو پالک کی بھوجیا اجزہ پالک ایک کلو آلو آدھا کلو ہری میرچ دس تیل آدھا کب باری کٹا لسن ایک کھانے کا چمچن نمک آدھا چائے کا چمچن کٹی لال میرچ دو چائے کی چمچن ترکی پہلے ایک کلو پالک کو باری کٹ لیں اور آدھا کلو آلووں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اچھی طرح دھولیں بیک برتن میں آدھا کب تیل گرم کر کے اس میں ایک کھانے کا چمچن باری کٹا لسن ڈال دیں جب خوشبو آنے لگے تو دو چائے کی چمچن کٹی لال میرچ شامل کر کے پندرہ منٹ پکائیں اس کے بعد آلو پالک اور آدھا چائے کا چمچن نمک ڈال کر ڈھکے بغیر تیز آنچ پر پکائیں جب پانی خوش ہو جائے تو اس میں دس گٹی حریمٹ شامل کر کے دس منٹ دمپر رکھ دیں پھر آلو گلنے کے بعد چولا بند کریں آلو پالک کی بھجیا تیار ہے پروگرام تڑکہ میں بننے والی ریدہ آفتاب کی ریسپی آلو پالک کی بھجیا اپنے موبائل پر حاصل کرنے کے لیے ٹائپ کریں ٹی آر کے سکس وان ایٹ اور بھیج دیں پور ایٹ سکس پر سندھی چکن ہانڈی اجزہ چکن بھون لیس اور ٹیماتر آدھا دھک کے لو لسن چھے جوے ہری مرچ تین سے چار ہرا دھنیا آدھی کٹی تیل آدھا کپ پیسہ دھنیا حلدی نمک ایک ایک چائے کا چمچہ وائٹ شیت کے انگریڈینٹ 100 گrams butter 4 eggs 1 cup plain flour and sugar 1 half cup milk 1 half cup sour cream 1 teaspoon baking powder 1 half teaspoon almond essence 1 teaspoon 50 grams butter 1 half cup milk and caster sugar each 1 half teaspoon vanilla essence موسیقی 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 1� موسیقی جید ویلکم بیک تو تڑکا بریک سے واپس آگئے ہیں ریسپی زمائی ساری تیار ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مزد دار سی آلو اور پالا کی بھجیا اور اس کے ساتھ سندھی چکن ہانڈی اور ساتھ میں پلین وائٹ چیٹ کےک وہ بھی تیار ہو چکا اور جھٹ پٹ فٹا فٹ والی ریسپی ساری تیار ہو چکی ہیں بلکہ میں تھوڑا تھوڑا سلو کری تھی میں نے کا ٹائنگ جو سارا ہمارا پورا ہو جاتا کہ ہم آپ لوگوں کو ڈیٹیلز میں ایک ایک چیز آرام رام سے سمجھائیں اور یہ کینین آج کی ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ ضرور ان کو نوٹ کیجئے گا ضرور بنائے گا اور سنڈے والے دن ضرور اس کو انجوائے کیجئے گا اور مجھے پتا ہے ایسے تو کوشش ہماری یہ ہوتی کہ سان سستی اور کم بجٹ میں ریسپیز ہوں تاکہ آپ اس کو بنائیں اور پکائیں اور کھائیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات مجھے اس وقت لگتی ہے کہ جب آپ لوگ کی کالز آتی ہیں آپ لوگ بتاتے ہیں یا فیس بک پر آپ لوگ کامنٹس کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے انشاءاللہ منڈے والے دن سے آپ دیکھئے گا نئی ریسپیز ہوں گی مجھے یہ ہوتا ہے جب میں بیٹھتی ہوں ریسپیز کا تو میرے زین میں ایک زرہ سی بھی بات آ جاتی ہے اس سے پوری ایک ریسپی تیار ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں جس کو جسی اس کا شوق ہوتا ہے جس چیز میں جس کا انٹرس ہوتا ہے اس کا دماغ اس کا زین وہی جاتا ہے ڈیزائنر کو دیکھیں جو فیشن ڈیزائنر تھی ہیں وہ کوئی بھی جا رہا تھا تو اس کی پورے ڈریسز پر اس کی نظر ہوتی ہے اور کوئی بھی جس طرح جس کی جو فیل ہوتی ہے اس کا وہی دیانت ہے اور ویسے میں بہت زیادہ بھلک کروں لیکن ریسپیز مجھے ایسے رٹی ہوتی ہیں دماغ کے اندر کے بس جیسے کمپیٹر میں فٹ کی ہوتی ہیں اور فٹا فٹ میں بتا دیتی ہوں تو یہ شوق اگر آپ کو کسی چیز کا شوق اور جنون ہو تو آپ دیکھیں وہ ضرور آپ کو کامیابی حاصل ہوتے ہیں ضرور آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور میرا بھی شوق تھا اور اللہ تعالی نے آدمی یہاں لے آئے تو آپ لوگوں کو بھی کہتی ہیں میں کہتی ہیں کہ کوئی بھی چیز کا جب آپ شوق رکھتے ہیں کسی چیز کا آپ اپنے تھانٹ لیتے ہیں تو کوشش کریں اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں اور اس کو پورا کر کے دکھائیں اور اللہ تعالی اس بات میں خوش ہوتا ہے اور کامیابی بھی آپ کو ہوتی ہے چلیں ریسپیز آپ نے دیکھی لیکن ان آپ لوگوں کو پسند آئیں گی آپ کو ٹرائے بھی کرو گے اور جو نئی ریسپیز ہماری فیس بک پہ اپلوڈ ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھ لیجے گا ان کو بھی آپ ٹرائے کیجے گا تو چلیں وینرز کی طرف آتے ہیں اور یہ بھی بتا دیں یہ جو ہماری فرس کولر ہے زوبیا فروم ڈسکا سے ایس ایمیل سے تیمینہ ہے پشاور سے اور نائلہ ہے گجر خان سے چلیں جی آپ لوگوں کو بہت شکریہ اور جلدی سے اپنا ایڈریس ایس ایمیس کر دیجئے گا اور صحیح جواب یہی تھا کہ جو سوکی میں تھی ہے اس کے ساتھ آتا ہے کسور کا نام آتا ہے تو کسوری میں تھی تو چلیں جی آپ لوگوں نے شو دیکھا اور کل سیٹرڈے اور سنڈے چھوٹی کا دن ہوتا ہے بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں آپ کے سارے فیملی بھی گھر میں ہوتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی طرف سے کسی کے لیے کچھ جو آپ سے نیکی ہو سکتی ہے وہ کریں کسی کے لیے کچھ اچھا عمل کریں تاکہ ساری زندگی اس کو یہ آپ کی بات آپ کا اچھا عمل اس کو یاد رہے چلیں جی بہت شکریہ آپ لوگوں کا شو دیکھنے کا ایس ایمیس کرنے کا کالز کرنے کا اور منڈے والے دن اللہ تعالیٰ نے زندگی دی سب کو تو ضرور حاضر ہوں گے نئی ریسی پیس کے ساتھ اسی کے ساتھ ہی آپ سے رہا چاہوں گے اپنا خیل